موسیقی شیونیا اس وقت مندر میں وہ بھی رتک کے ساتھ موسیقی میں سمجھ گیا شیونیا کوئی مصیبت آئی ہے تم پر پرنام پنڈے جی وہ میری پتنی کو شیو جی کے درشن کرنے تھے تو میں شیو جی کی بڑی بھکت لگتی ہے آج مہاراتری ہے جب آدھے چاند کی چاندنی پورے کائنات میں شیو جی کا چاپ کرتی ہے آج جو بھی جوڑا سچے من سے شیو جی کا بھیشیک کرتا ہے ان کی جوڑی صدی بنی رہتی ہے ایسے تو میں ان سب چیزوں میں مانتا نہیں پر تمہارے ساتھ جوڑی بنائے رکھنے کے لئے میں ایک کیا ہزارہ بھی شیخ بھی کر سکتا ہوں پنڈی جی میں بھی شیخ کرنا چاہتا ہوں تو جاؤ وہاں تالاب میں سے اس میں جل بھر کر لے کر آؤ اسی جل سے ہم بھی شیخ کریں گے جی میں بھی آئے شیوانیا تم اس وقت بھی ہاں کوئی مصیبت ہے میں نہیں گردے شیشا وہ گروما کو مارنے کے لئے گئی تھی اور آج ہی گروما نے انکش رہجا کو فون کر کے بتایا کہ کوئی ناغن پکڑی گئی پولا ہوں میرا من کہتا ہے کہ وہ شیشا ہی ہے اس کی جان خطرے میں ہے ہمیں جل سے جل کچھ کرنا ہوگا اوم نما شبای اوم نما شبای اوم نما شبای بھوڑ بھوڑو مارو اسے کتم کر دو اسے یہ کیا گرو دل شیشا تو بہت مصیبت میں ہے گروما سے نہیں چھوڑے گی مجھے جل سے جل وہاں جانا ہوگا ٹھیک ہے تم جاؤ لو شیف جی کی ابھی منترت بھبوت اپنے شریر پر لگا کر ہی جانا یہ بھبوت میں نے شیشا کو بھی دی تھی پہ شاید اس کا کام ختم ہونے سے پہلے ہی اس بھبوت کا اثر ختم ہو گیا اور وہ اس کی شکتی آدھے گھنٹے تک ہی رہتی ہے اس کفا میں گروما کی شکتی کا پرپاو اور اس شکتی سے بچنے کا ایک ہی اپاہ ہے کہ اگر گروما اس کفا میں نہیں ہوں گی تو ان کے منتروں کا پرپاو بھی نہیں ہوگا اس لیے وہاں جانے سے پہلے گروما کو کفا سے باہر لانا ہوگا اب شیشا کو بچانے کا شیشا تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ ہے شیشا اگر یہ سادھاران چاپ ہی مجھے پہنچائے گا تم تک شیش شیش شیوانیا 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 کیا ہوا تمہیں آکھیں کھولو شیوانیا کیا ہوا تمہیں ساپ نے کاتا مجھے ساپ نے مجھے گروما کے پاس لے جاؤ صرف بہین مجھے بچا سکتی ہے شیوانیا اپنی آنکھیں کھولی رکھیں اوکی شیوانیا کچھ نہیں ہوگا تمہیں شیوانیا اپنی آنکھیں کھول شیوانیا بات کرو مجھ سے شیوانیا 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 بس سونا مات آنکھیں کھولی رکھو تمہیں گروما کے باس جانا ہے میں لکھے جاؤں گا تمہیں کچھ نہیں ہوگا شیوانیا اپنے آنکھیں کھولی جاؤں گا موسیقا ایسا پیان نہیں دیکھا آج تھا ماف کن میں میں نے تمہارے پیار کا غلط فائدہ اوٹھا چھوٹ بولا تم سے اور کوئی راستہ بھی تو نہیں آج میں نے شیشا کو نہیں بچائے تو گروہ ما اسے مار ڈالے گی بھائیہ آپ سب ٹھیک تو ہے چلے شک ہوئی اہاں ہے لیکن ان کا موڈ بڑا خراب ہے آپ ان سے لڑ مت لینا ارے دشمن ختم جھگڑا ختم ایسی خوشکبری لائے ہو نا تو اسے سنے گا تو میرا یار اچھل پڑے گا کیسا ہے تو کیوں آیا یہاں کیوں آیا یہاں تیری وجہ سے میری بیٹی اور تیرے بیٹے کی شادی نہیں ہو سکی یار تو ابھی بھی اسی بات کو لے کے بیٹھا کروں گا بار بار کروں گا تو 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 مجھ سے بات ہی مت لائے بات کر بات اسے میں اسی بارے میں بات کرنے آئے ہوں اس ناگن کو گروہ ماں نے پکڑ لیا اور اب تک تو اسے شاید مار بھی دیا ہوگا اسی ناگن کی وجہ سے سارا باکھیڑا کھڑا ہوا ہے میری بیٹی کی شادی میرے بیٹے سے نہیں ہو پائی ہماری دوستے کے بیچ میں درار پڑ گئی اب تنویر کی شادی کی ذمہ داری میرے اوپر ہے میں نے اس کے لیے ہوتی اچھا لڑکہ دون ہے میں ہیسے کیسے کسی سے بھی شادی کر لو بیٹا ایبر ملنے میں حرش کیا ہے کلی لڑکا یو ایس سے آگا ہے ایکسپورٹ ایمپورٹ کا بہت بڑا بزنس ہے بڑا بزنس بڑا پریوار ایک بار ملنے پیس شبنیا کچھ نہیں ہوگا شبنیا کچھ نہیں شبنیا کچھ نہیں شیونیا، 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 شیونیا اپنی ہاں کے کھول شیونیا، شیونیا ہوش میں آم، شیونیا تم، تم مجھے چھوڑ کر ایسے نہیں چاہ سکتا میں کیسے جیوں گا تمہارے بین، تم نہیں تھی تو، دل میں کوئی درد بھی نہیں تھا کیونکہ پیار نہیں تھا تمہیں سکھا ہے مجھے پیار کرنا تم ایسے چھوڑ کے کیسے چلی جاؤ کے شیونیا، شیونیا، تم مجھے پتا تھا کہ تم مجھے چھوڑ کے نہیں جا سکتے شیونیا، بس ہم پہنچ گئے گرو ماں کے پاس بس توڑی دے رہا ہوں، تم چلو میرے ساتھ اچھا، تم، تم یہی رکھو، اوکے، میں لے کھا آتا ہوں گرو ماں یہاں پا مجھے پا مجھے پیار کرنے والا بہتا ہوں گرو ماں